السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلا آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما منع الناس ان یؤمنوا اذ جاءهم الہداء الا ان قالوا ابعث اللہ بشر الرسول قل لو كان فی الارض ملائکة يمشون مطمئنین لنزلن علیهم من السماء ملک رسولا قل کفا باللہ شہیدا بينی وبینکم انہو كان بعباده خبیرا بصیرا صدق اللہ مولانا العوزین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری وحل لقدتا من لسانی افقا وقولی آمین يا رب العالمین الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ وعلا آلیکہ واسحابیکہ یا نور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانو الحمدللہ نور بنی اسرائیل اور ہم دس رکو اس کے پورے کر چکے ہیں and this is the 15th سپارہ of the Holy Qur'an اللہ تعالی نے فرمایا وَمَا مَنْعَ النَّاسَ اَن يُؤْمِنُ اِذَا جَاءَهُمُ الْهُدَىٰ إِلَّا اَن قَالُوا عَبَثَ اللَّهُ عَبْعَثَ اللَّهُ بَشَرَ الرَّسُولَىٰ کہ اور کس بات نے لوگوں کو ایمان لانے سے روکا یہ لوگ ایمان کیوں نہیں لاتے what is it that prevents these people from accepting from believing جب ان کے پاس ہدایت آئی مگر اسی لیے کہ بولے کیا اللہ نے آدمی کو رسول بنا کر بھیجا so their problem was that they would say that how can a person, a human being be a prophet ان کا جو مسئلہ تھا وہ یہ تھا وہ کہتے تھے کہ یہ آدمی جو ہے جو ہمارے ساتھ رہتے ہیں یہ نبی کیسے ہو گئے نبی کے لیے تو کوئی جن آتے یا کوئی فرشتے آتے آدمی کیسے نبی ہو سکتے ہیں so they would say how can a normal how can a person how can a human being be a prophet for a prophet an angel should have come down then we would have believed or a jin would have come down then we would have believed but how can we believe in a normal person لیکن بڑی عجیب بات ہے کہ یہ ایک آدمی کو رسول نہیں ماننا چاہتے لیکن خدا وہ ایند پتھر کو بھی مان لیتے ہیں لکڑی کو بھی مان لیتے ہیں جانور کو بھی مان لیتے ہیں تو خدا وہ کسی کو بھی مان لیتے ہیں لیکن رسول آدمی کو نہیں مانتے یہ بڑی عجیب سی بات ہے so if you look at this they have a problem with believing in a human being as a prophet but they would take anything as a god okay so they would make idols idols could be made of wood or metal or concrete or whatever and they would worship that they would worship animals so they have taken as god lower what is lower than human beings لیکن انسانوں کو وہ رسول تسلیم نہیں کرتے they don't take human beings as prophets even though انسان a man a human being is superior than angels as well as jinns کہ جو انسان ہوتے ہیں یہ جننوں سے بھی افضل ہے اور یہ فرشتوں سے بھی افضل ہے تو اللہ نے افضل مخلوقات کو بھیجا اور بعد میں اللہ تعالیٰ made a very good point as to why اللہ سبحانہ و تعالیٰ sent human beings for the guidance of human beings کہ انسان کیوں آئے انسان کی ہرائیت کے لیے فرمایا قُلْ لَوْ كَانَ فِي الْأَرْضِ مَلَائِكَةٌ يَمْشُونَ مُطْمَئِنِّينَ لَنَزَّنْ عَلَيْهِمْ مِنَ السَّمَاءِ مَلَكَ الرَّسُولَةً تم فرماؤ so the reply comes through the prophet ﷺ کہ اے حبیب ﷺ اس بات کا جواب آپ انہیں دے دو کہ زمین میں اگر فرشتے ہوتے چین سے چلتے تو ان پر ہم رسول بھی فرشتہ اتار دے یعنی اگر فرشتوں کی ہدایت کے لیے آنا ہوتا تو فرشتہ آتا لیکن یہ تو انسانوں کی ہدایت کے لیے آنا ہے اس لیے انسان آئے because who are the ones who are being guided human beings and because they are human beings اللہ سبحانہ و تعالیٰ sent human being as a prophet if there were angels living on this earth then اللہ سبحانہ و تعالیٰ would send angels because they should be able to relate to them how can we relate to an angel an angel is different a jinn is different okay we can only relate to a human being کہ ہم کیسے کسی غیر کے ساتھ جو ہے رابطہ کر سکتے ہیں جبکہ ہم انسان ہیں اور وہ فرشتہ ہم کہتے کہ وہ کیسے ہماری ہدایت کر سکتے ہیں وہ تو فرشتے ہیں وہ الگ ہیں وہ جن ہیں وہ الگ ہیں اگر فرشتے ہوتے تو فرشتوں کے لیے فرشتے آتے ہیں انسانوں کے لیے انسان آئے so their argument was just baseless okay اللہ سبحانہ و تعالیٰ sent human beings as prophets قل کفا باللہ شہیدًا بینی وبینکم انہو کانا بعبادہ خبیرًا بصیرًا تم فرماؤ اللہ بس ہے گوا تمہارے میرے اور تمہارے درمیہ now with all these arguments کہ دونوں طرف argument چل رہے ہیں تو not necessarily we have to win an argument کہ یہ ضروری نہیں کہ ہم کوئی argument جیت جائے یا سامنے والا مان جائے اگر دنیا میں نہیں مانتا کوئی تو آخرت پہ چھوڑ دو آخرت کے دن مان جائے گا we really become aggressive and force people to kind of believe in us okay in this world but that shouldn't be the case if they don't want to believe fine leave it till the day of judgment so the prophet sallallahu aleyhi wa sallam is told to say کہ look allahu is going to be there okay Allah is going to decide on the day of judgment we say we are right you say you are right then allah 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 will be done by اللہ سبحانہ و تعالی on the judgment day that is why it's called the judgment day من يہدی اللہ من يہدی اللہ فہو المختد ومن يدلل فلن تجد لهم اولیاء من دونی کہ اور جسے اللہ راہ دے وہی راہ پر ہے تو ہم کتنی بھی کوشش کرے کسی کو ایمان پر لانے کی اگر اللہ اسے راہ نہ دینا چاہے تو پھر وہ راہ پر نہیں آئے گا we can only try to invite people towards Islam but we cannot compel them nor we can you know convince them we can only try real guidance comes from اللہ and اللہ sees if that person is worthy of guidance اگر اس کا دل کھلا ہے اگر وہ قبول کرنا چاہتا ہے تو اللہ تعالی اس کے لئے ہدایت کے دروازے کھول دے گا اور اگر اس کا دل بند ہے اگر وہ سمجھنا ہی نہیں چاہتا حق کو پہچان نہیں نہیں چاہتا تو پھر اللہ تعالی اسے ہدایت نہیں دے گا تو ہدایت ہمارے اوپر نہیں ہے ہم صرف دعوت دے سکتے ہیں اسی طرح نماز کی بھی بات ہو یا کسی اور کی بات ہو لوگ کہتے ہیں ہمارے بچے نہیں مانتے یہ نہیں کرتے وہ نہیں کرتے ہم صرف انہیں کہہ سکتے ہیں منوانا ہمارا کام نہیں ان کے دل کو چینج کرنا ہمارا کام نہیں حدیث پاتھ میں ایک دعا یہ ہے یا مقلب القلوب یا پھر یہ بھی ہے یا مصرف القلوب صرف قلوبنا الى تعاتک او دی چینجر of hearts 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 کہ اللہ کے ہاتھ میں ہمارا دل ہے وہ صحیح طرف پھیر دے الحمدللہ تو ہم ہدایت پا جائیں گے اور اگر وہ نہ پھیرے کتنا بھی ہم ترائے کرے نو مہتر ہمچ بھی ترائے it's not going to work so guidance comes from Allah we should pray to Allah تعالی for our guidance for the guidance of our children and for the rest of the امہ اور جسے گمراہ کرے if Allah تعالی does not want to give anyone ہدایت تو پھر اس کے لئے اس کے سوا کوئی حمایتی نہ پاوگے یعنی there is nobody to help him if Allah تعالی does not see anyone fit for guidance then nobody کے الحمد can help that person کہ کوئی اس کی مدد نہیں کر سکتا ونحشرهم یوم القیامت على وجوہهم اور ہم انہیں قیامت کے دن ان کے موہ کے بل اٹھائیں گے اگر نہ مانے کوئی تو then there are consequences if you don't believe then there are consequences اگر کوئی نہ مانے تو پھر اس کے consequences ہوتے ہیں تو کیا ہوگا فرمایا اللہ تعالی اسے موہ کے بل اٹھائے گا یعنی زلت کے ساتھ اٹھائے گا they will be raised in a humiliating way وعزت کے ساتھ نہیں اٹھیں گے زلت کے ساتھ اٹھیں گے اومین و بکمن و سمہ اندھے ہوں گے گونگے ہوں گے بہرے ہوں گے they'll be deaf they'll be dumb okay and they'll be blind this is the way they are going to be raised کہ دنیا میں ان کے دل بہرے تھے اندھے تھے اور گونگے تھے their hearts were sealed okay they couldn't see what is right they couldn't hear what is right they couldn't speak okay what the truth was تو اسی طرح سے قیامت کے دن their heart will reflect their state in this world کہ جیسے دنیا میں ان کی حالت ہوگی قیامت میں ان کی ویسی حالت ہو جائے گی جیسے دنیا میں ان کے دل کی حالت تھی ان کی اصل حالت قیامت میں ایسے ہو جائے گی کہ ان کا دل اندھا تھا تو وہ وہاں بھی اندھے ہو جائیں گے ان کا دل بہرہ تھا تو وہاں بھی وہ بہرے ہو جائیں گے ان کا دل گونگا تھا تو وہاں وہ گونگے ہو جائیں گے لیکن بعد میں this is the first phase of the day of قیامت کہ جب وہ اٹھیں گے تو ایسے ہوں گے لیکن بعد میں because they have to see what is happening اللہ تعالیٰ will give them their eyes back, they'll be able to see they'll be able to hear, they'll be able to speak لیکن جب اٹھیں گے اس وقت اسی طرح they'll be lost just like they are lost in this world they will be lost on the day of judgment when they will rise اسی لئے کہا گیا کہ جو جیسے مرے گا ویسے ہی اٹھے گا اچھے انسان, اچھے مسلمان بن کے مرو, تو اچھے مسلمان بن کے اٹھو گے, if you die as a bad person, you will be raised as a bad person, if you die as a good person, you will be raised as a good person مَأْوَا هُمْ جَهَنَّم ان کا ٹھکانہ جہنم ہے those who don't believe, their final destination is hell قُلَّمَا خَبَتْ زِدْنَاهُمْ سَعِيرًا جب کبھی بُجھنے پر آئے گی ہم اسے بھڑکا دیں گے یعنی یہ آگ جو جہنم کی ہے ایسا ہوگا کہ وہ بُجھنے پر آئے گی لیکن جیسے ہی بُجھنے آئے گی وہاں کے لوگوں کو یہ لگے گا کہ چلو یہ آگ اب بُجھنے والی ہے اور انہیں ایک امید بندے گی, تو اسی وقت اللہ تعالیٰ پھر سے اسے جلا دے گا اللہ تعالیٰ پر تو یہ دبل آزاب ان پہ ہوگا کہ انہیں ایک امید بندے گی پھر وہ امید ٹوٹ جائے گی اور اسی طرح سے دس آزاب is going to continue over them why is this happening ذَلِكَ جَزَاءُهُمْ بِأَنَّهُمْ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا وَقَالُوا اَيْذَا كُنَّ عَيْظَامًا وَرُفَاتًا اَيْنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا یہ کیوں ہو رہا ہے یہ ان کی سزا ہے this is the recompense this is the punishment سزا ہے اس پر کہ انہوں نے ہمارے آیتوں سے انکار کیا اتنی آیتیں تھی اللہ تعالیٰ لیکن there were so many signs calling towards the oneness of Allah and they did not believe in any sign they just did not believe تو اس لیے ان پہ عذاب ہو رہا ہے کہ وہ ماننے کو تیار نہیں ہے تو پھر ٹھیک ہے دنیا میں تم نے جو چاہا کیا اب قیامت میں اس کا عذاب ہوگا اور ان کا مسئلہ یہ تھا پرابلم یہ تھا کہ کیا سچ مچ ہم نئے بن کر اٹھائے جائیں گے یعنی وہ یہ believe نہیں کر سکتے تھے کہ اللہ انہیں پھر سے اٹھائے گا مر جائیں گے پھر اٹھائے گا that اللہ تعالیٰ is going to raise them again they could not believe this اولم یارو ان اللہ اللذی خلق السماوات والارض قادر على ان یخلک مثلہم وجعل لہم اجل لا ریب فی فابا غالمون الا کفورا تو وہ یہ کہتے کہ ہم کیسے پھر سے پیدا ہو سکتے ہیں جبکہ ہم مر چکے ہیں we are dead we are decomposed how can اللہ raise us again تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کیا وہ نہیں دیکھتے کہ وہ اللہ جس میں آسمان اور زمین بنائے اللہ has made the heavens and the earth for goodness sake if اللہ can make the heavens and the earth out of nothing کہ کوئی شئے نہیں تھی اللہ نے زمین بھی بنائی اور آسمان بھی بنائے کسی مادے کے بغیر there was no raw material but اللہ تعالیٰ still made it جو اللہ آسمان اور زمین بنا سکتا ہے وہ تم کو پھر سے نہیں بنا سکتا he cannot make you again how can that be possible he made you the first time around from nothing کہ تم کچھ نہیں تھے تمہارا وجود بھی نہیں تھا you had no existence whatsoever and اللہ تعالیٰ made you تو پھر اب کیوں اللہ تعالیٰ the second time around why can't he make you again کہ وہ پھر سے تمہیں کیوں نہیں بنا سکتا ان لوگوں کے مثل بنا سکتا ہے اور اس نے ان کے لیے ایک میاد ٹھہرا رکھی ہے جس میں کوئی شبہ نہیں تو ہر چیز کی ایک میاد ہے یعنی ٹھیک ہے تم کافر ہو تو تم دنیا میں جی سکتے ہو کھا پی سکتے ہو موج کر سکتے ہو لیکن تمہاری زندگی بھی limited ہے everyone has been given a time scale by اللہ اللہ کسی کو فوراں پنش نہیں کرتا nobody is punished straight away اور instantly اللہ تعالیٰ gives everyone a chance سب کو chance دیا گیا ہے ایک زندگی دی گئی ہے کہ اس زندگی میں ہو سکتا ہے وہ mistake کرے لیکن پھر سے وہ سمل جائے سمل جائے سمل جائے انہیں موقع دیا جاتا ہے تو یہ اللہ کی قدرت ہے یہ اللہ کی شان ہے یہ اللہ کی سنت ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر ایک کو موقع دیتا ہے everybody has their time everybody gets their full chance and full potential in this world تو ظالم نہیں مانتے بے ناشکری کے but the problem is that the کفار they are really ungrateful وہ بڑے ungrateful ہے بڑے ناشکرے ہیں اور ناشکرے ہی ناشکری ہی کی وجہ سے وہ کفر کرتے ہیں تو پتا چلا ایک مومن کو شکر گزار ہونا چاہیے a مومن should be grateful to اللہ تعالیٰ we should always be grateful to اللہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے ہمارا قرآن شروع ہی ہوتا ہے الحمدللہ سے our state our underlying state should be الحمدللہ کہ جس حال میں ہے الحمدلللہ اللہ کا شکر ہے ہم مانگے بہتری مانگے اچھائی مانگے we should be asking لیکن the underlying state should be الحمدلللہ اللہ تعالیٰ کا یہ شکر ہے تم فرماؤ اگر تم لوگ میرے رب کی رحمت کے خزانوں کے مالک ہوتے تو انہیں بھی روک رکھتے اس ڈر سے کہ خرش نہ ہو جائے اللہ اکبر ایک ان کی اور صفت بیان کی گئی تو اس پیپل ہو ڈونٹ بیلیو جو لوگ ایمان نہیں رکھتے تو جب ایمان ہی نہیں ہے تو پھر ان کے دل بڑے کمزور ہوتے ہیں وہ بڑے کنجوس ہوتے ہیں they are very miserly they are very tight-fisted ایک مومن کا ایمان کیا ہوتا ہے کہ ہم اللہ کی رحمت خرج کریں تو اللہ ہمیں دے گا دیکھیں قربانی کے دن ہے قربانی میں we are going to sacrifice we are going to sacrifice our مال we are going to sacrifice animals یہ سب ہم sacrifice کرتے ہیں لیکن ہمارا عقیدہ کیا ہے کہ اللہ تعالی is going to give us better دنیا میں بھی اللہ اس کا بدلہ دے گا آخرت میں بھی بدلہ دے گا وہ جانور بھی مرا نہیں بلکہ وہ قیامت کے دن آئے گا آخرت میں بھی یہی جانور جو ہم قربان کرتے ہیں یہ جانور آئے گا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اور ہمارے لئے ہجاب ہو جائے گا جہنم سے جو بھی ہم اللہ کی راہ میں قربان کرے اللہ اسے لوٹا دیتا ہے اللہ قربان کیا اسماعیل علیہ السلام لیکن کیا اسماعیل علیہ السلام اس دنیا سے پردہ کر گئے نہیں اللہ تعالیٰ gave اسماعیل علیہ السلام back to him اور وہی اسماعیل علیہ السلام ایسے ہوئے کہ جنہوں نے کعبہ بنانے میں ابراہیم علیہ السلام کی مدد کی he built a کعبہ with ابراہیم علیہ السلام اور وہی اسماعیل علیہ السلام سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بلادت ہوئی تو اللہ نے کس طرح لوٹایا تو یہ ایک مومن کا ایمان ہوتا ہے تو اللہ نے ایک دیتے ہیں تو ان کا دل بڑا کمزور ہوتا ہے لرستا ہے کہ ہم دے رہے ہیں ختم ہو جائے گا ختم ہو جائے گا اللہ نے فرمایا کہ اگر ان کے پاس اللہ کی رحمت کے خزانے ہوتے ہیں اللہ اپنے خزانے ان پر کھول دے تو بھی وہ خرش نہ کرے ایمان اگر ان کے پاس اللہ کی رحمت کے خزانے ہوتے ہیں یہ خرش نہ کریں گے اس لیے کہ ان کا ڈر یہ ہے کہ یہ ختم ہو جائے گا ایک مومن نہیں ڈرتا a believer would say this is never going to finish why because when we invest with اللہ اللہ will always give it back to us لیکن کافر ایسا نہیں سوچتے ان کے لیے تو یہ کہ انہیں ڈر ہے they have a threat that is going to finish اور آدمی بڑا کنجوس ہے وکان الانسان قطورہ آدمی بڑا کنجوس ہے عام آدمی کنجوس ہوتے ہیں مومن کنجوس نہیں ہوتا مومن is generous جو generous ہوتا ہے اللہ اسے پسند فرماتا ہے اور بندے بھی اسے پسند فرماتے ہیں people like those generous people and اللہ سبحانہ و تعالی also likes them and they are closer to جنہ اور جو کنجوس ہوتے ہیں لوگ بھی انہیں ناپسند کرتے ہیں اللہ تعالی بھی انہیں ناپسند کرتا ہے people don't like them اللہ تعالی doesn't like them اللہ تعالی ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے چونکہ قربانی کے دن ہیں انشاءاللہ تبارک و تعالی احادیث قربانی وغیرہ کے حوالے سے ہم سمات کرتے ہیں الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ و اصحابہ اجمائی ام المؤمنین سید عائشت الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قربانی کے روز آدمی جو کام کرتا ہے ان میں سب سے زیادہ اللہ کو محبوب قربانی کے جانور کا خون بہانہ ہے کہ قربانی ہی کرنی ہے ہمیں کوئی یہ کہے کہ look there are millions of people doing قربانی let me just give some money in the way of اللہ let me just do charity that will not be enough کہ یہ enough نہیں ہوگا کہ آپ پیسے دے دیں اور قربانی نہ کریں نہیں آپ کو اس دن قربانی ہی کرنی ہے اس لیے کہ اللہ کو وہی پسند ہے پھر جس کا مال ہے اس کی قربانی whoever's mal it is then they have to do قربانی تو عام طور پہ یہاں تو سبھی صاحب نصاب ہوتے ہیں ہمارے بچے بھی صاحب نصاب ہوتے ہیں جو بالک ہو چکے ہیں our children who are balik they're all more or less صاحب نصاب you only need about 300 odd pounds to be صاحب نصاب تو ماں باپ کو چاہیے کہ ان بچوں کی بھی قربانی کرے and you tell them that look we are doing your قربانی okay ٹھیک ہے ان سے پیسے نہ لے ماں باپ خود بھی کر سکتے ہیں ان کے حوالے سے but we need to tell our children that your قربانی is being done in their name تو خون بہانہ یہ ضروری ہے ہاں پھر اگر اپنی کرنے کے بعد پھر اگر اسے چاہیے تو وہ کسی اور کے نام سے کر سکتا ہے for example people who have passed away or the prophet صلی اللہ علیہ وسلم or anybody else یا پوری امت کے لیے بھی کر سکتے ہیں کہ اگر ایک حصہ یا ایک جانور آپ لے اور پوری امت کے لیے کریں نفل طور پہ this is also allowed because this is what the prophet صلی اللہ علیہ وسلم did کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قربانی کی اپنی اولاد کی قربانی کی اور پوری امت کی قربانی کی the prophet صلی اللہ علیہ وسلم included everyone himself and his all that means his blessed children and also the entire ummah لیکن ہمارے لیے ایک میں ایک ہی نام جو نفل کر رہے ہیں جو نفل ہے اس میں آپ پوری امت ڈال سکتے ہیں اس میں کوئی مزائکہ نہیں ہے اور فرمایا کہ قیامت کے میدان میں وہ جانور اپنے سینگوں بالوں اور خوروں کے ساتھ آئیں گے so these are the very animals which will come on the day of judgment جیسا جانور زبا کیا ہوگا ویسا ہی آئے گا اس لیے اچھا جانور زبا کرو we should sacrifice a good animal whatever the best we can afford not don't go overboard کہ لوگ تو بہت پیر overboard جاتے ہیں ہمارے انڈیا پاکستان میں اور لاکھوں کا بقرہ لاتے ہیں and then they show it and then you know they take pictures and send it to people not that okay in moderation but what you can afford the best one that you can afford you should bring that and sacrifice that اس لیے کہ that very animal will come on the day of judgment کہ وہی جانور قیامت کے دن آئے گا بے شک یہ خون زمین پر گرنے سے پہلے ہی مقام قبولیت حاصل کر لیتا ہے لہٰذا خوش دلی کے ساتھ قربانی کرو before the drop of blood falls on the ground اللہ تعالیٰ accepts it اللہ اسے قبول کر لیتا ہے جیسے صدقہ کہ ابھی دوسرے کے ہاتھ میں پہنچا نہیں کہ اللہ نے قبول کر لیا اللہ takes it before it reaches the other person in the same way before the drop of blood reaches the ground اللہ تعالیٰ accepts it اللہ تعالیٰ اسے قبول فرما لیتا ہے اس لیے اچھے دل سے قربانی کرو okay with good intention with a good heart do قربانی سیدوں نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نہوں روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشاعت فرمایا اے فاطمہ اپنے قربانی کے جانور کے پاس کھڑی ہو جاؤ اور گواہ بن جاؤ کیونکہ اس کے زمین پر گرنے والے پہلے قطرہ خون کے ساتھ ہی تمہارے پہلے گناہ بخش دیے جائیں گے اللہ تعالیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ فاطمہ in whose name he is doing قربانی that be near the animal where he is being sacrificed کہ وہاں پہ کھڑی رہو ہے فاطمہ یہاں تو ہماری کم نصیبی ہے کہ جانور یہاں زبا عام طور پہ نہیں ہوتے سٹریٹس میں سلوٹر ہاؤزز میں ہوتے ہیں اور we send it to our home countries or different countries لیکن جہاں پہ ہوتے ہیں وہاں پہ اگر بچوں کو بچیوں کو کھڑا کیا جائے اور دکھایا جائے کہ دیکھو یہ اللہ کے نام پہ قربانی ہو رہی ہے انشاءاللہ اور یہ قربانی قبول ہوگی اللہ کی بارگاہ میں and then this is going to come on the day of judgment for you تو خڑی ہو جاؤ and فرمایا کہ before the drop of blood falls on the ground انشاءاللہ your sins will be forgiven کم از کم تمہارے چھوٹے چھوٹے گناہ تو اس قربانی کے صدقے میں ماف ہو جائیں گے your small sins انشاءاللہ will be forgiven due to this اور یہ سب کے لیے ہے اور فرمایا کہ یاد رکھو اس جانور کو اس کے گوشت اور خون کے ساتھ لایا جائے گا so the way you slaughter it that's the way it's going to come on the day of judgment اور ستر درجہ بڑھا کر تمہاری میزان اعمل میں رکھا جائے گا and then اللہ تعالیٰ will grow it and then put in your نام اعمال so you are investing this in the core of اللہ or in the bank of اللہ کہ اللہ تعالیٰ اس کو بڑھائے گا اور بڑھانے کے بعد اس کو میزان اعمل میں رکھے گا سبحان اللہ اسی طرح حدیث پاک میں فرمایا سیدن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کہ فرمایا آپ نے لوگوں قربانی کرو اور اس کے خون کے ذریعے ثواب طلب کرو so do قربانی قربانی واجب ہے نہ کریں گے تو گنہگار ہوں گے if you don't do it then we'll be sinners قربانی کرو اور ثواب طلب کرو why are you doing it to gain the pleasure of اللہ to gain reward کیونکہ اگرچہ اس کا خون زمین پر گرتا ہے لیکن در حقیقت اللہ کی حفاظت میں پہنچ جاتا ہے so it reaches اللہ سبحانہ وتعالی even though the animal is here the blood is over here but it actually reaches اللہ اور جو اللہ کی بارگاہ میں پہنچ گیا وہ safe ہو گیا دنیا میں ہمارا مال safe نہیں ہے آج ہے کل نہیں ہے ختم ہو گیا loss ہو گیا you know we can lose we can lose our wealth we can lose the value of it but once it reaches اللہ تعالی then it is safe کہ جو اللہ کی بارگاہ میں پہنچ گیا وہ محفوظ ہو گیا قیامت کے دن now اللہ will bring it انشاءاللہ on the day of judgment اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشاعت فرمایا کہ جس نے بطیب خاطر قربانی کی اپنی قربانی سے طالیب سواب ہوا تو یہ قربانی اس کے لئے جہنم کی آگ سے پردہ بن جائے گی تو فرمایا کہ if you do it with the right intention if you do قربانی with the right intention then this قربانی will become a veil between that person and جہنم کہ یہ جہنم میں جانے سے روک دے گی these animals will stop us from going into جہنم اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قربانی جو عید کے روز کی جائے اس سے بڑھ کر کسی چیز میں روپے پیسے خرچ کرنا اللہ کو پیارا نہیں so we looked at this in the first حدیث that on that day what اللہ loves is قربانی اس دن تو قربانی ہی ہونی چاہیے کیوں because this is the legacy of ابراہیم even even after اللہ said کہ میں نے تم دونوں کی قربانی قبول کر لی کہ قبول ہو گئی اگرچہ بیٹا قبول یعنی بیٹے کی قربانی نہیں ہوئی لیکن قربانی قبول تو ہوگئی اللہ اللہ تعالی ساکر بیٹا اور اسی یادگار کو ہمیں قائم رکھنا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے جو قربانی کی خون بہایا اسی کو ہمیں بہانا ہے تو کوئی یہ کہ میں پیسے دے دوں میں کچھ اور کام کر لوں نیک کام تو وہ کرتے رہے پورا سال you can do that all year round but on the day of قربانی what اللہ wants is you to revive that legacy of ابراہیم علیہ السلام and do قربانی اسی طرح خدیث پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص قربانی کرنے کی وسط رکھتا ہو طاقت رکھتا ہو اور قربانی نہ تو فرمایا کہ وہ تو کہا جس کو قربانی نہیں کرنی the person who has the capacity and ability to do قربانی and still does not do قربانی then he has no right to celebrate عید عید اس کی نہیں ہے یعنی تم قربانی کر سکتے ہو پھر بھی نہیں کرتے تو عید میں تمہارا کوئی حصہ نہیں ہا if you are poor person if قربانی is only for them لیکن even after you have money you don't do قربانی then your عید is no عید کہ پھر تمہاری کوئی عید نہیں اللہ کے رسول نے فرمایا وہ ہماری عید گاہ میں آئے He should not come to where we pray our عید اللہ اکبر اسی طرح حضرت ابو حریرہ رضی اللہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا جس نے قربانی کے جانور کی خال بیچ دی اس کی کوئی قربانی نہیں تو یہ قربانی کے جانور کی ہر چیز کام آتی ہے آپ نے سنا ہوگا کہ کچھ ایسے کسٹمز ہوتے ہیں کچھ لوگوں کے وہ بھیج چڑھاتے ہیں they sacrifice humans on their gods تو یہ تو ویسٹ ہوا کہ human کی قربانی کبھی ہوئی نہیں سکتی تو this is a wastage ہم جس کی قربانی کرتے ہیں وہ ہے جانور اور جانور ہے ہی قربان انسان پر okay the animals have been made to be sacrificed on human beings okay that is what we eat right تو if you look at it not a single part of the body of that animal is wasted کہ اس جانور کا کوئی حصہ بھی جو ہے waste نہیں جاتا کہ لوگ منڈی پائے بھی کھاتے ہیں اور تمام body کا گوش بھی کھاتے ہیں حتیٰ کہ خال جو ہے the skin okay that is also used تو ہمارے جوتے ہیں ہمارے چپل ہے ہماری bags ہے whatever leather okay leather comes from these animals تو ہر ہر چیز اس کی use ہوتی ہے تو الحمدللہ ہماری قربانی ایسی ہے جس میں کوئی waste is نہیں nobody can say that this animal was sacrificed for no reason no 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 there was a reason کہ poor people got to eat what rich people eat year around کہ غریبوں کو جب گوش نہیں ملتا سال بھر تو الحمدللہ عید قربان کے وقت انہیں بھی گوش ملتا ہے ہمیں تو اس کی قدر نہیں اس لئے کہ ہم روزی گوش کھاتے ہیں لیکن غریب بستی میں چلے جاؤ کہ جہاں پہ مہینے میں ایک آت بار کبھی گوش ملے تو دعولوم جو ہوتے ہیں عام طور پہ انڈیا میں یا پہلے ہوتے تھے اس میں یہی ہوتا ہے روزانہ دال اور کہیں مہینے میں ایک آت بار گوش آ جائے تو الحمدللہ ہماری قربانی سے ایسے غریب لوگوں کو گوش کھانے مل جاتا ہے لوگوں نے پوچھا کہ حضور یہ قربانی کیا ہے یہ قربانیا کیا what are these sacrifices تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تو تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے ابراہیم علیہ السلام was the father of the Arabs کہ عرب انہی سے آئے تو کہا کہ تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام this is the سنت of your father ابراہیم علیہ السلام تو ابراہیم علیہ السلام کہ جان کی بازی بھی ابراہیم علیہ السلام نے لگا دی he had to jump in the fire of نمرود کہ نمرود کی آگ میں انہیں ڈھکیلا گیا تو جان بھی قربان کر دی پھر فیملی بھی قربان کی when اللہ تعالی said to him leave your family تو سیدہ حاجرہ and son اسمائل بیبی اسمائل جو ابھی بہت چھوٹے تھے اللہ نے حکم فرمایا کہ اپنی بیوی اور بچے کو مکہ میں چھوڑ دو مکہ is not inhabited yet مکہ میں کچھ نہیں ہے it's a desert there is no kaaba nobody is living there there is no water کوئی چیز نہیں ہے اللہ تعالی نے فرما ابراہیم علیہ السلام سے اپنے بیوی بچے کو وہاں چھوڑ دو ابراہیم علیہ السلام جاتے ہیں انہیں چھوڑتے ہیں and then he is returning ان کی بیوی ان کے پیشے جاتی ہے کہ why are you leaving us why are you leaving us there is nobody around کہ 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 چھوڑے جا رہے ہو آپ ہمیں تو انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا چلتے گئے پھر آخر کار she understood انہیں سمجھ آگئی تو پوچھا کیا یا اللہ کا حکم ہے did اللہ تعالی give حکم for this تو انہوں نے اشارہ کیا کہ ہاں this is the حکم of اللہ تو پھر وہ چپ چاپ واپس آگئی so now imagine a father leaving his wife and his son a baby son in that scorching heat اللہ نے کیسا لوٹا یا کہ نہ صرف ان کی جان بچی بلکہ پورا مکہ بس گیا the whole مکہ came into existence الحمدلللہ and Kaaba came into existence تو اللہ تعالی نے لوٹا دیا اور پھر جو آخری قربانی دی وہ یہ کہ اپنے بیٹے کی قربانی دی تو یہ بیٹا بھی کوئی ایسا بیٹا نہیں تھا after eight years of age انہوں نے دعائے کی ہوگی اسی سال سے زیادہ عمر ہوگئی کوئی اولاد نہیں تھی then finally اللہ تعالی gave him a son and then when son came to teenage years کہ جب وہ teenage years پہ آئے شاید بارہ تیرہ یا اس طرح کی کوئی عمر رہی ہوگی تو اس وقت اللہ کا حکم ہوا کہ آپ sacrifice کرو now sacrifice the most beloved possession کہ جو تمہیں سب سے زیادہ پیارا ہو اسے sacrifice کرو تو ابراہیم علیہ السلام sacrifice animals کہ اونٹ قربان کیے پھر dream میں آیا کہ پھر sacrifice کرو اور بہتر تو پھر اور sacrifice کیے پھر آخر کار جب dream آیا کہ no we want your most valuable possession جو تمہیں سب سے زیادہ پیار ہو ابراہیم پھر انہیں حساس ہوا کہ the one which is most beloved to me is my son تو یہ تو میرے بچے کی قربان چاہ رہا ہے اللہ تعالیٰ تو پھر بچے کو بھی قربان کرے لے گئے اور بڑے احتمام سے لے گئے اور منہ میں شیطان آیا اور تین بار شیطان نے انہیں روکنے کی کوشش کی شیطان tried to stop him three times کہ ابراہیم کیا کر رہے ہو یہی تو بیٹا اللہ نے اسی سال کے بعد تمہیں دیا تم اسے ساکر رہے ہو یہ تو ایک خواب تھا خواب کے پیچھے کوئی شیطان came three times trying to stop ابراہیم علیہ السلام اور ہر بار ابراہیم علیہ السلام نے پتھر پھیکا اس پر مردود تو مجھے روکنے آیا ہے کہ میں اللہ کے حکم کے خلاف کروں اور ہم شیطان کو رجم کرتے ہیں شیطان کو رمی اس کی کرتے ہیں اللہ کے راہ میں ایک بار کہیں پہ جا رہے تھے تو اللہ نے فرشتوں کو بھیجا فرشتوں نے پوچھا کہ اللہ فرشتے آکے اللہ کا ذکر کرنے لگے ابراہیم علیہ السلام is there انہوں نے جب اللہ کا ذکر سنا when he heard the ذکر of اللہ اتنا انہیں پیارا لگا تو وہ گئے ان کے پاس اور کہا بڑا اچھا تم نے ذکر کیا پھر سے ذکر کرو اللہ کا I loved it can you do just pray just read it just remember my lord تو پھر انہوں نے پڑھا پھر رک گئے کہا کیوں رک گئے اور پڑھو کہا اور پڑھنے کے لئے اور مال لاؤ give some money اس طرح سے پورا مال ان کا لے لیا پر ابراہیم علیہ السلام نے سب کچھ قربان کر دیا just to listen to the remembrance of اللہ قربان کر دیا so قربان is the legacy of ابراہیم علیہ السلام لیکن everything not just animals ہر چیز کو قربان کرنا جب ضرورت پڑھے تو یہ ابراہیم علیہ السلام کی الحمدللہ سنت ہے تو پوچھا کیا ہے قربان کیا کہا کہ باپ ابراہیم علیہ السلام کے سنت کہا اس میں ہمارے لئے سواب کیا ہے تو تو اللہ کے رسول نے فرمایا ہر بال کے بدلے میں نیکی ہے تو یہ بڑے سواب کے دن ہیں بہت سواب کمانے کے مواقع ہیں الحمدللہ اور اسی میں عید کے دن اور رات بھی آتے ہیں اس دن روزہ بھی رکھا جاتا ہے تو ذل حج کا روزہ رکھنا چاہیے خاص طور پہ یوم عرفہ یہ جو سعودی میں کر رہے ہیں they always get the dates wrong ہمیشہ غلط دن پہ حج بھی کرواتے ہیں عیدے بھی کرواتے ہیں اس بار بھی ایسا ہی ہوا ہے تو ان کے ساتھ تو ہم نہیں چلیں گے ہماری عید ہے مندے کے روز اس لئے یوم عرفہ for us is on سنڈے تو سنڈے کے دن روزہ رکھیں اس کی فضیلت میں آیا کہ دو سال کے روزوں کا سواب ملے گا if somebody fasts on the day of عرفہ اللہ تعالی will give سواب for fasting for two years کہ ایک سال پہلے اور ایک سال بعد کے گناہ بھی ماف ہو جائیں گے انشاءاللہ so your sins for the past year and the year which is coming will be forgiven انشاءاللہ تبارک و تعالی تو اس لئے روزہ رکھیں بہتر یہ ہے کہ نفل دو رکھیں people always ask کہ کیا ایک رکھ سکتے ہیں ایک بھی رکھ سکتے ہیں you can fast for one day اگر دو نہیں رکھ سکتے تو ایک رکھیں لیکن نفل دو بہتر کہے گئے ہیں تو if you can fast on saturday and sunday یقیناً اید کے دن یا اید کے بعد جو تین دن ہے اس دن ہم روزے نہیں رکھ سکتے لیکن اید سے پہلے والے دن یعنی saturday اور sunday 8th اور 9th زلحج کو جو ہے یہ آپ روزے رکھ سکتے ہیں ان دنوں میں جو ہے آخرت عرفات میں روزہ رکھنا منع ہے جو لوگ حج کر رہے ہیں انہیں چاہیے کہ روزہ نہ رکھے because they'll get weak and they won't be able to worship properly اس لیے جو حج کر رہے ہیں وہ تو روزہ نہ رکھیں لیکن جو یہاں پہ ہیں وہ روزہ رکھیں گے انشاءاللہ اسی طرح اید کی جو رات ہوگی so the night between Sunday and Monday تو اس کے حوالے سے بھی آیا ہے بارہا آپ سنتے ہیں کہ we should observe that night we should worship on that night remember اللہ تعالی on that night کہ جو اس رات کو زندہ کرے گا اللہ اس کے دل کو قیامت کے دن زندہ کرے گا whoever revives that night on the day of on the day of judgment that person's heart will be revived when everybody else's hearts will be dead اور فرمایا کہ اس رات کو جو عبادت سے زندہ کرے تو اس کے لئے جنت بھی واجب ہوگی جنت اس کے لئے واجب ہو جاتی ہے اس لئے we should all try and fast on that fast on the day and worship on the night اسی طرح فرمایا جس نے عید الفطر اور عید الادہا کی راتوں کی عبادت کی اس کا دل نہ مرے گا جس دن اور دل مر جائیں گے یہ ہم نے سنا الحمدللہ تو یہ چند باتیں تھیں جو عید کے حوالے سے اور جو ہے قربانی کے حوالے سے بڑے اچھے دل سے قربانی کریں انشاءاللہ اور اللہ تعالیٰ کو یاد کریں اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری قربانیاں انشاءاللہ قبول فرمائیں انشاءاللہ مردوں کے لئے اجتماع قوارٹ پاس 8 کو ہوگا آپ سے گزارش ہے کہ اپنے گھر کے بچوں کو اور مردوں کو ضرور پیجیں انشاءاللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین وعلى آلہی واسحابی اشمعین یارحم الراہمین یارحم الراہمین اللہم ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الاخرہ حسنہ وقینا عذاب النار اللہم انا نسألوك العفو والعافیہ والمعافات الدائمہ فی الدین والدنیا والآخرة اللہم انا لذکرکا وشکرکا وخسن عبادتک الہ العالمین ہم سب کی عبادات کو قبول فرما ہمارے دروس کو قبول فرما کوئی غلطی کوتائے ہو تو یارب اپنے فضل و کرم سے معاف فرما یاراللہ ہمیں اچھے دل سے قربانی کی توفیق نصیب فرما ہماری قربانیاں قبول فرما وقت آنے پہ سب کچھ تیر راہ میں قربانی کرنے کا جذبہ ہمیں نصیب فرما یاراللہ ابراہیم علیہ السلام کی یادگاروں کو زندہ کرنے کہیں توفیق ہمیں نصیب فرما خجاج اکرام جو حج کے لئے گئے ہیں ان کے حج کو قبول فرما ہمارے ایک حاجی صاحب جن کا وہاں پہ انتقال ہوا مدینہ پاک میں یاراللہ ان کی تو مغفرت ہوئی گئی یاراللہ ان کے گھر والوں کو صبر جمیل نصیب فرما ان کی اہلیہ کو اور ان کے بچوں کو حمد نصیب فرما یارب الہ العالمین ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما ہم سب سے تو راضی ہو جائے یارب ہمیں اچھی زندگی اور بہترین موت نصیب فرما اور یاراللہ ہم سب کے لئے دین دنیا کی بہتری اور بھلائی نصیب فرما رب برحم ہما کما رب بیانی صغیرہ جو بھی بہنیں آتی ہیں ان سب پر بھی رحم فرما جو لوگ سنتے ہیں سناتے ہیں ان سب پر رحم فرما سب کو دین کی تڑپ نصیب فرما علم دین حاصل کرنے کی یارب سب کو توفیق نصیب فرما ان اللہ و ملائکتہ یسلون علی النبی یا یوہلذین آمنوا صلو علیہ وسلم تسلیما اللہم صلی و سلیم و بارک علی سیدنا محمد و بارک و سلیم صلاة و سلام علیك یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سبحان ربک رب العزت اما یاسفون و سلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالم ایک اور اعلان سمات کریں انشاءاللہ the end of this month یعنی آخری جو دو دن ہے اور سپٹیمبر کی پہلی تاریخ کو ہمارا annual اشتماع ہے پریسٹن نور ہول میں ہر سال آپ آتی ہیں تو اس سال تیس تاریخ کو لیڈیز اشتماع ہوگا فرائیڈے کو آپ سب سے گزارش ہے کہ give your names for the coach کے کوچ میں اگر آپ آنے والی ہیں تو آپ کا نام یا جو بھی آپ کی فیملی سے آنے والے ان کا نام لکھوا دیں اس لیے کہ last minute پہ سب آتے ہیں پھر ان کے لیے جگہ نہیں ہوتی اس لیے کوچ کے لیے ابھی سے آپ نام لکھوا دیں اور نئے لوگوں کو بھی وہاں نئی بہنوں کو بھی لائیں تاکہ ان کی بھی زندگی انشاءاللہ سور جائے اللہ تعالی ہمیں توفیق نصیب فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تاکہ انشاءاللہ